تمامی اہل ماغل دل کی کہرائی سے خوش ہو کر آیہ سرد حضرت وارس کا اس تقباد کر چونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر نواز دوبندی نے ایک شیر کہا کہ نہ دولت نہ شہرت نہ ذر چاہتے ہیں مدینہ کا ہم تو سفر چاہتے ہیں خدا سے نہ محشر میں شرمندگی ہو غزل میں بھی ایسا ہونر چاہتے ہیں پاک اور پوتر شائری چلے گی میرے دوستوں ادھر ادھر کی شائری نہیں چلے گی پہواشیاں نہیں چلے گی چوکہ ذہن کے عیاشیوں کا اٹھا نہیں بلکہ عدب کی آسا خدمت کی جائے گی وارس پیتھان تک میں پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں چار لزنے پڑھنے کی مجھے اجازت دیجئے دیکھئے شیر کو آزاد چھوڑیے میں چاہتا ہوں اس وقت سے بہت میں بندھن میں بدھا ہوا ہوں مجھے آپ تھوڑا سا تالیوں کے ساتھ اجازت دے دیں تو میں اپنے پیچھ پہ آتا ہوں انشاءاللہ میں چھٹکے چوکے سے کام لوں گا ایک ارم کبھی نہیں لوں گا دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں سیدھے سیما رکھا کے باہر ہی بول گیرے گا انشاءاللہ شیر دکھے آزاد کہ جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا اسی زمین اسی گل ستا سے اٹھوں گا جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا ارے اسی زمین اسی گل ستا سے اٹھوں گا بروز حجر اٹھائے گا جب خدا سب کو مجھے فقر ہے کہ مہندوست آسنگا بروزِ حج اٹھائے گا جب خدا سب کو مجھے ہے فقر مہندوست بہت بہت شکریہ بھائی یقین جانئے میرے دوستو کوئی شاعر کسی شاعر کو مالا پہنا دے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اللہ خیر کرے آئیے واریس پیتھان تک پہنچنے کی جسارت کرتے ہیں تمام تر جملے ان کے لئے کہے گئے یقین میرے دوستو ظلم کی بھٹی میں تپ رہے لوگوں کی آواز بن کر میرے دوستو ملت اسلامیہ کی حدمت ہو کر رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت دور تلگنے جائے اور آئے ہوئے اپنے اس مہمان کا ماہل کی سرزمی پر اچھے انتاز میں پرتفاق انتاز میں ان کا استقبال کرے میں نہایتیت بہترام کے ساتھ واریس پیتھان صاحب جو بھائی کللہ کے بھائیت ہے اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی بولاؤ زور کے خدمت کرتا ہے جب بھی بولاؤ زور کے خدمت کرتا ہے چھوچے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے ہرے تم کو ان پرسی پہ حکومت کرتے ہو بھائی ہمارا تم پہ حکومت کرتا ہے زور دار تعلیوں سے استعمال کریں زور دار تعلیہ شیر آیا شیر آیا شائر ہے سب یہاں شیر کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شایر نشیب پر تشریف فرما آل ایڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے یوپی کے صدر جناب شوکت علی صاحب آج کے اس مشاعرے کی کنویر جناب لیاقت علی صاحب آج کے اس مشاعرے کی صدارت جنہوں نے کی جناب دکٹر حفظ ارشاد صاحب چیرمن جناب بدر عالم صاحب ڈاکٹر ماجی دیوبندی صاحب اور تمام مہمانیں خصوصی جو یہاں موجود ہیں ڈائیس پر اور یہاں بیٹھے میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائی اور میری ماں بہن آج کا یہ مشاعرہ ماحول آزم گھڑ کی سر زمین پر اتحاسک تو نہیں کہوں گا لیکن بہت ساری چیزوں کا ایک جواب دیکھتے وہ یہ کہ اس مشاعرے سے تقریباً ہم لوگ سب اکھٹا ہوئے ایک ہوئے متحد ہوئے ہماری اتحاد کا ہم ثبوت دے رہے ہیں ہم پر بیٹھ کر سن رہے ہیں مشاعرے اسی لئے رکھے جاتے ہیں صاحب کے سب آئیں سنیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑے جائے کلمات پیش کیے جائے آپ ہم مل کر مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کرے ہم کیونکہ ہم سب بلے ہی کسی اور چیز سے جھڑے ہو نہ جھڑے ہو مگر ایک چیز سے جھڑے ہو وہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی بنیاد نے ہم سب کو جھوڑ کے رکھے رکھا بلے ہی ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی آئیڈیالوجی کو مانتے ہو مگر لاس میں ہم سب سے اگر سر جھڑتا ہے تو اللہ کی بارغاہ میں جھڑتا ہے سبحان عبدالعالہ بھل کے میں اس موش پہ سٹیج کو ڈائیس کو ایک پولٹیکل منچ نہیں بنانا چاہتا ہے بھلے ہی ایک سیاست دار ہو کہیں نہ کہیں تو اچھل پتہ لو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بولوں گا کچھ نہ کچھ تو بولوں گا کیونکہ یہاں پر جو ستہ میں بیٹھے کافی پریشان پریشان لگ رہے ہیں اور آج تو مجھے کافی میسیجز بھی آ رہے ہیں یہ بھی آ رہے ہیں آپ یوپی میں کیا کر رہے ہیں یوپی میں کیا کر رہے ہیں وہاں تو چناؤ نہیں ہے یوپی میں کیوں چلے گئے ہیں آپ آزمگڑ میں کیا کر رہے ہیں میڈیا والوں کے بھی کافی میسیج فون آ رہے ہیں میں نے کہا گھبرنے کی بات نہیں ہے چناؤ کے وقت تو آئیں گے ہی اور برابر اس سے آپ کا بین بجائیں گے بگر آج تو آئے مشہرے میں یہ طاقت مجلس اتیاد المسلمین کی اگر اس کا ایک ادھائق آ جائے کہیں پر یوپی میں یا کسی بھی جگہ پر تو ایک افرا تفریقہ معاول ہو جاتا ہے کیا بات ہے واقعی میں شوقت بھائی کو بتا رہا تھا یہ میڈیا والوں کے دیکھئے میسیجز اور جو فون آ رہے ہیں تو ایک کئی خل بھلی ہے کہ وہاں پہ کیا ہے آپ نے کیا کوئی ریلی نکال دی میں نے کہا یہ تو لوگوں کی محبت ہے میرے بھائیوں کی محبت تھی جو مجھے ائرپورٹ سے لے کر معاول تک اتنا پیار محبت عزت افضائی کے ساتھ لے کر آئے میں ان کا شکریہ عطا کرتا ہوں میں ان کا شکر گزار میں شکریہ عطا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حادم مسلمین کے لیے محبت پیدا کیا ہمارے صدر جناب بیرشاہ صدق نوے جی ساتھ کے لیے کہ جن کی بے باق نمائن دی آج آپ میں ہم سب پورا تمام دیش دیکھتا جب کسی بھی ریت سے ہماری شریعت میں بات آتا ہمارے شریعت میں مداخلت کی بات آجاتی کافی سارے سیکلر چہرے ہیں یہاں پر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے نیتا ہیں ہم بھی مسلمانوں کی بات رکھتے ہیں ہم بھی مسلمانوں کے لیڈر ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جب مسلمانوں کے نیتا ہو مسلمانوں کے لیڈر ہو تو مسلمانوں پہ تو سب سے بڑی آفتی آئی تھی جب شریعت مداخلت میں آگئی تا ہوں تب پارلیمنٹ میں جب بات آئی بل کی تب کیوں خاموش بیٹھے تھے آپ سب تب تو سب خاموش تھے مگر ایک ہندوستان میں جو مرد مجاہی کھڑاوا اس پارلیمنٹ میں بھی اور جس نے پوری پرزور طریقے سے زبیل کا اپوس کیا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میرا شوکت بھائی کا ہمارا آپ کا صدر تھا جناب بیرشنہ صدو دن ہوئی سی باہ بے شک فقر ہے مجھے اس بات فقر ہے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کا صدر اتنا بے باق رمائندگی کرتا ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ڈرنے اور گھوڑانے کا نام ہی نہیں ہے مجلس اتحادل مسلمی جو ڈر گیا سمجھو ملے یہاں پر ایک ہی چیز ہے قوم ملت کی خدمت میں وکیل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرو کرمتہ میرے پتا جی جنج تھے مومبئی ہائی کورٹ کے جنج تھے اچھا خاصا میرا پرٹیس تھا مگر کیوں آیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا آپ تمام بھی دیکھ رہے ہو کہ اتنے برسوں سے جو آپ کے میرے ہمارے جو مسائل ہیں مسئلے ہیں ان کا کہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی حل نہیں لکھ رہا تھا ہم لوگوں کو ریزرویشن چاہیے تھا کہ ہمارے بھی بچے پڑھ لکھ کر آئی ایس آئی پی ایس آفیچر بنے تمام دوسرے ناغریقوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر آگے بڑے دیش کا راجی کا نام روشن شرے بگر ہم نہیں مل رہا تھا ہمارے حق کو مارا جانا تھا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہاتھ بڑھا اور آج ہمارے بیچ میں تو ڈاکٹر صاحب ہیں اتنے برسوں سے سیاست میں ہیں انہوں نے تو کافی ساری چیزیں دیکھئے میں تو سیاست میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں مجھے کچھ پتا نہیں سیاست کیا ہے میں بس ایسے سیاست دار جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں سیکھتا ہوں مگر کئی نہ کئی یہ سکھا ہے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے ستر برس ستر سال سے کرتے آ رہی ہیں آج میرے دیش کا مسلمان میرے دیش کا بھائی میرے دیش کا نوجوان جاگ گیا ہے کہ نہیں ہم کو ساتھ میں مل کر اکھٹا ہو کر ہمارے حق کے لیے لڑنا ہے سمویدان کے ڈائرے میں رہ کر لڑنا ہے قائدے قانون کا پالن کرتے ہوئے ہم کو لڑنا ہے اور یہی میسج لے کر میں آپ کے بیش میں آیا ہوں جو مجلس اتحاد المسلمین نے دیا ہم وائلنس میں نہیں مانتے لڑائی جھگڑوں میں نہیں مانتے ہماری بات کو لوگوں تک ہم رکھتے ہیں سمویدان کے ڈائرے میں کہ سمویدان نے آپ کو وارش پتان کو تمام کو حق دیا ہے جتنا حق عمیت شاہ کا ہے جتنا حق یوگی کا ہے اتنا ہی ادھکار ماہول کی عوام کا بھی ہے اتنا ہی ادھکار اس دیش پر وارش پتان کرتے ہیں یہ میسج ہم لوگ پہنچا جائے سمویدان نے بہت سارے ہم کو ادھکار دیئے حق دیئے ہم اس کے ڈائرے میں رہ کر اپنی لڑائی لڑتے ہیں مگر یہ لڑائی لڑنے کے لئے آپ کو ہم کو سب کو ایک ہوگی ہماری صفوں میں اتحاد کر بات متحید ہوگی تب جا کر ہم جیت سکیں گے آپ کی میری تو کسی طرح زندگی نکل گئی نکل گیا ہمارے آنے والے بچوں کی زندگی کا سوالہ ان کے مستقبل کا سوالہ اگر اب ہم سب ایک نہیں ہوئے ایک پلیٹ فورم پر نہیں آئے تو شاید میں جانے آگے کیا تو یہ مشاہر ہے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں میں معاف کرنا اگر میں کوئی سیاست دار کی طرح سیاستی بات کر رہا ہوں تو نہیں میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک امن شانتی کا بھائی چاہی چاہی کیونکہ ہم لوگ یہاں آئے ایک اچھے ماحول میں سننے کے لئے شاعر ہو تو اس میں میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات بھل دوں گی کہ پھر کیا ہوتا ہے بولتے بولتے بات نکلے گی تو بہت دور تلک چلے گی سزادہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں بس صرف آپ کو کوئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہو جائیے متحید ہو جائیے اتر پردیش کے سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی ہے ہر طرف ہماری یونیٹ سے جناب شوکد علی صاحب کے انڈر میں کافی اچھا کام ہو رہا ہے اور کافی اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے چناؤ آئیں گے جائیں گے سکتا ہے آئے گی جائے گی لیکن ہمارے جو مسائل جو مسئلے ان کا سال ہونا بہت ضروری اور یہ سال کر سکتے جب ہم سب ایک ہو اکھٹھٹھٹھ ہم کو آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد ہاں لاس سرمن ان کا آخری خطعہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری قوم کا مسلمان ایک ایک انسان میری قوم کا دو چیز کو سبھال لے گا تو کبھی بھی راستے سے نہیں بٹھ پیٹا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کری گئی کتاب قرآن مجید اور دوسری آپ نے فرمایا میری بتائی ہوئی حدیث جس نے اس دو چیز کو تھام لیا اس کو سمجھ گیا اس پر عمل کیا انشاءاللہ تعالیٰ کامیہ بھی اس کے قدم چھومے گی اور کبھی راستے بٹھ کے گا نہیں اور آگے آگے بڑھتے رہے گا اور یہ میرے آقا کا قول ہے کبھی فرل نہیں ہو سکتا ہم لوگ بھی یہی امید لے کر یہی چیز لے کر آگے چلتے ہیں سب کے ساتھ کہ کچھ کر رہے ہیں قوم و ملک کے لئے کر رہے ہیں آج ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے ڈیبیٹ پر دینا آسان نہیں ہے ابھی میں بھائی صاحب کو بھی بتا رہا تھا کہ جب ایک گھڑتا بھی کر بیٹھنا پڑھتا ہے کان آنکھ زبان دل پورا کے پھرہ اس میں لگ جاتا ہے کیونکہ ایک بڑھ یہاں سے وہاں ہو گیا تو پورا کے پورا سمجھو واریس پٹن پر بلیم آگا ہے ہر چیز کیوں کرتے ہیں آپ میرے اپنے بچوں کی اپنی قوم کے لئے تاکہ کوئی تو آواز اکھائے ورنہ یہ تو خود بولتے رہے گے چینل اللہ خود دکھاتا رہے گا آپ کی ہماری آواز تو دیواروں سے ٹکڑا کے ریٹن آ جائے گی مگر ہماری آواز بھی تو عوام تک پہنچنے چاہیے ہماری بھی عوام کو لگنا چاہیے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی بات کرنے والا ہے ہم لوگوں کی بھی بات کرنے کے لئے لوگ بیٹھے اور یہ کوئی اور نہیں کرتا آپ کی بات رکھنے کے لئے ہم لوگ کرتا ہے جو مجلد سے اتحادی حضر ہیں زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوئے میں شوقت صاحب کا ان کے بھائیوں کا تمام یہاں پہ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اب تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر گلا کر ہم کوئی عزت افضائی دی ایک خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ یوپی میں بھی چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے یوپی کے عوام کے دلوں میں بھی وہ جذبہ ہے جو جذبے کے ساتھ پردے سے اتحادی مستی میں لڑتی ہے وہی جذبہ یوپی کے عوام کے دلوں میں بھی ہے اور خاص طور کر مہاول کے عوام میں تو ایک ایک لڑکا میں کہوں گا وارس پتھان تو کوئی شیر دی لیکن مہاول کا ایک ایک بچہ میرا شیر بنے گا انشاءاللہ کریں گے نا ساتھ ساتھ آئیں گے نا حق کی لڑائیے لڑیں گے نا آگے بڑھوانے نا اپنا حق مانگنا ہے نا آج میں یہ نہیں کہوں گا جو چیز مانگنے سے نہیں ملتی ہے اس کو چھین کے لگا چاہیے مگر سمیدھان کے ڈائرے میں رہ کر اپنی لڑائیں لڑتے رہیے آگے مشاعرے کا آنن اٹھائیے اپنی دعاوں میں مجھ کو تمام مجلس اتحاد المسلمین کو یاد رکھئے اور ہم آپ کے ساتھ تھے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے شکریہ دکریہ اسلام علیکم وحمد اللہ ان ظالموں کو اپنی ظلم کی طاقت پہ ناز ہے ہم کو تو صرف ان کی قیادت پہ ناز ہے بڑے اچھے انداز میں آپ سے رخصت ہوئے